کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ بقرہ کے پہلے چار رکوع نہایت اہم ہیں نہایت جامع ہیں پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی مضاحت کی گئی تین قسم کے کردار کے نقشے کھینچ دیئے گئے تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آ گیا توحید فی العقیدہ توحید فی العمل یعنی عبادت اللہ کی ایمان بن رسالت قرآن مجید کو منذل من اللہ کلام ماننا اس میں اگر شک ہے تو جو بھی چیلنج تھا اگر واقعاً تمہیں شک ہے حقیقت میں شک نہیں ہے لیکن جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے تو کوشش کرو اس کے مقابلے کی ایک صورت بنانا ہو پھر آخرت جنت اور دوسر ان دولوں کا تذکرہ ہو گیا پھر ایک خاص مسئلہ جو قرآن مجید کے اسلوب پر اعتراض کی شکل میں آیا کہ اس میں مچھر جیسی حقیر شک کا بھی تذکرہ ہے اس کے حکمت بیان کر دی گئی کہ تشبیع اور تمثیر میں ظاہر بات ہے کہ ممثل لہو اور ممثل بہی میں مناسبت چاہیے جس چیز کے لیے تمثیر بیان کی جا رہی ہے جس شہ سے تمثیر بیان کی جا رہی ہے ان میں مناسبت ہونی چاہیے اس میں عظیم یا حقیر کا کچھ سوال نہیں پھر یہ بات کہ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے کجی ہے وہ اس قرآن سے بھی ان کے ذلالت میں گمراہی میں اضافہ ہوگا جو لوگ تعلیم حق ہیں ان کو یہ قرآن مدید ہدایت دے گا اور کن کو اللہ گمراہ کرتا ہے جو سرکش ہے جو نمبر ایک اللہ سے جو عہد کر کے دنیا میں آئے تھے اس کی خلاف وردی کر رہے ہیں اور صلح رحمی کے مجائقت رحمی کرتے ہیں اس کے بعد ایک بہت اہم فلسفیانہ بات آگئی ہے اور اسی کے زمن میں میں نے اصل میں یہ ساری بات دہرائی ہے میں نے کہا تھا کہ یہ بات ماضح ہوگی آگے جا کر سورہ غافر میں پھر ذہن میں لائیے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے یہ سورہ غافر نازل ہو چکی تھی لہذا یہاں اجمالی تذکرہ ہے وہاں تفصیلی تذکرہ ہے اہل جہنم کا قول نقل ہوا ہے اے اللہ تُو نے دو مرتبہ ہم پر موت وارد کی دو مرتبہ ہمیں زندہ کیا اب ہم نے اپنے قصور تسلیم کر لیے تو اب یہاں سے بھی کوئی اور برحلہ ہے یا نہیں یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں اس سے حقیقت یہ واضح ہوئی انسان کی تخلیقیں اول ہوئی عالمِ ارواح میں صرف ارواح کی حسیت سے اور حدیث میں آتا ارواح جنود مجندہ لشکروں کی شکر تمام انسان ان سے عہد لیا گیا پھر سلا دیا گیا ارواح کو یہ گویا کہ پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے پھر عالمِ خلق کا مرحل آیا عالمِ خلق میں یہ تناسل کے ذریعے سے رہمِ مادر میں جب ایک جنین تیار ہوتا ہے تو ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ عبد المسعود سے چار مہینے کا جب جنین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ روح لاکر اس میں پھوک دی جاتی ہے یہ گویا کہ احیاء اولا ہو گیا پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا پہلی موت کی نین سے جگہ دیا گیا اے تازہ واردانِ بساتے ہوائے دل اب ہم اس دنیا میں اس جسر کے ساتھ زندہ کیے اب پھر موت آئے گی جسر یہی چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا روح جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جائے گی سمی امیتوکم سمی احییکم سمی الہ ترجعور پھر تمہیں اللہ کے ساتھ لوٹا دیا جائے گا یہ ہے مہت گہرا نقطہ فلسفہ الدین کا اس کے بعد مظمون شروع ہو رہا ہے خلافت کا جس کا اجمالی جو ہے تذکرہ تیسرے لوکوں کی آخری آیت میں آ گیا ہوواللذی خلق لکم ما فی الارض جمیع زمین میں جو کچھ ہے اے انسانو تمہارے لیے پیدا کیا گیا اسی کے ساتھ جوتا ہوا مظمون اب خلافت کا آ رہا ہے وَإِسْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعْلُ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ اب خلیفہ کی حقیقت کو سمجھئے خلیفہ کسے کہتے ہیں نائب عام طور پر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ خلیفہ جانشین جو ہے وہ تو کسی کے موت کے بعد ہوتا ہے زندگی میں تو نہیں ہوتا لیکن یہاں اصل میں ہمارے لیے بہت آسان ہے انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس دنیا میں اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھئے کہ ہم آج سے پچاس سال پہلے انگریز کے علام تھے ہمارا بادشاہ یا ملکہ انگلستان میں تھا یا تھی دہلی میں وائس رائے ہوتا تھا وائس رائے کا کام کیا ہے جو حکم آیا ہے ہز ماسٹر ہز ماجستیز گورممنٹ کا یا ہر ماجستیز گورممنٹ کا جو حکم آیا ہے بلا چونوں چلا بغیر کسی تغیری اور تبدل کے نافذ کرے ہاں جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں ہے تو یہاں کے حالات میں بہترین اپنی رائے قائم کرے گوھر و فکر کرے یہاں کی مسئلہتیں کیا ہیں جو چیز میں ایمپائر کی مسئلہت میں ہو اس کے مطابق خیصلہ کر سکتا ہے بین ہی یہی رشتہ ہے اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے زمین پر انسان ہے اب انسان کا کام یا جو ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس پر تو بے چونوں چرہ عمل کریں جہاں کوئی ایکسپریس ہدایت نہیں ہے کوئی واضح ہدایت نہیں ہے وہاں اپنے بس ججمنٹ کو ایکسرسائز کریں اسی کا نام اجتہاد ہے غور و فکر کریں سوچیں اور جو بات روح دین کے زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہو اس کو اختیار کریں بین ہی یہی رشتہ ہے در حقیقت رشتہ خلافت کہ جو اللہ اور انسان کے بابین ہیں اب یہ جو دی گئی ہے یہ حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی ہے پوٹنشلی ہر انسان اللہ کا خریفہ ہے لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے جو خود حاکمیت کا مدعی ہو گیا گویا کہ وہ باغی ہے اب اگر شاہ جہان مادشاہ تھا اس کا کوئی ولی اہد تھا اور ولی اہد جو ہے سمر نہیں کر سکتا اپنے باپ کی زندگی ہی میں مغاوت کر دیتا ہے حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اب وہ کیا ہے واجب القتل ہے جو لوگ بھی حاکمیت کے مدعی ہو گئے ویسے تو حقیقت واجب القتل ہے لیکن دنیا میں محلت بھی ہے اللہ نے یہ دار الامتحان ہے فوراً قتل نہیں کرتا فوراً ختم نہیں کرتا اگر یہ پہلے بات تہلہ ہو چکی ہوتی ایک وقت معین تک کے لئے انہیں محلت اللہ نے نہ دی ہوتی تو اللہ فیصلہ چکا دیتا لیکن محلت دی ہے لیکن کم سے کم اتنی سزا ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دی گئے گویا کہ اب خلافت دنیا میں ہوگی خلافت المسلمین صرف وہی شخص کہ جو اللہ کو مانے اپنا حاکم مطلق وہ خلافت کا اہل ہے تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت کے زمن میں یہیں پر سمجھ لیجئے وَإِسْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْرَرْضِ خَلِیفَةَ قَانُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَا وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور یاد کہو جبکہ اکتبار رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد مچائے گا اس میں اور خوریز ہی کرے گا وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم آپ کی تصمیح اور تحمید اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے قَالَ إِنِّي آَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ گمان کیسے ہوا یعنی خیال کیسے ہوا نو رائے ہیں اس میں ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات تھے اور انہیں بھی کچھ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا تھا اور انہوں نے یہاں فساد بچایا انہیں پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی بردرین میں فساد بچائے گا خوریز ہی کرے گا ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ خلافت کا لفت جب استعمال ہوا تو اس کے معنی ہے کہ کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا جنات کے بارے میں خلافت کے لفت کہیں نہیں آیا انسان کے بارے میں آ رہا ہے خلیفہ بالکل میں اختیار نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے ارس کیا جہاں واضح حکم ہے تو اس کی تو تنفیذ یہاں نہیں ہے وہاں اپنی رائے سے جتنا بھی بہتر سے بہتر سوچ سکتا ہو انسان رائے قائم کرے یہ اختیار جو ہے ظاہر بات ہے جہاں اختیار ہوگا صحیح استعمال ہونے کا بھی امکان ہے ضرورت استعمال ہونے کا بھی امکان ہے اختیار تو بلکہ یہ کہ آپ کا پولیٹیکل سائنس کا تو ایکزیم یہ ہے اتھارٹی ترنس ٹو کرپٹ اور ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپس ایبسولیوٹی تو تینڈنسی کرپشن کی ہوتی ہے اختیار کے اندر اس بنا پر انہوں نے اتیاز کیا کہ اس میں فساد ہوگا خوریزی ہوگی اللہ تعالی نے فرمایا اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں میں کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے وَعَلَّمَ آدَمَ نَسْمَاكُلَّهَا اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام اب اس میں بھی ایک رائے تو یہ ہے بلکہ اس میں تقریباً اجباع ہے مفسرین کا کہ اس سے مراجع تمام اشیاء کے نام اور تمام اشیاء کے نام سے مراد ہے ان کی حقیقت کا علم ہیومن نالج جو ہے اگر آپ سے تجزیہ کریں گے تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے پھر اس کے لیے ایک نام رکھتا ہے یا کوئی ٹرم اس کے لیے قائم کرتا ہے اس نام یا ٹرم اور اس کے حوالے سے اسطلاح کے حوالے سے بہت سے حقائق کو اپنی ذہن کے اندر محفوظ کرتا ہے تو گویا کہ ان علمہ آدم الاسوا کل لہا تمام نام سکھا دیئے کل مادلی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا ان سب کی حقیقت سے پوٹنشلی حضرت آدم کو آگاہ کر دیا یہ پوٹنشل علم ہے ہیومن نالج جو ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان کو سم اور بسن اور اپنے اس دماغ کے کمپیوٹر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے ایک ہے دیویلڈ نالج جو اللہ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے ایک ہے ایکوائرڈ نالج جو انسان خود علم حاصل کرتا ہے اس نے آنکھوں سے دیکھا کان سے سنا نتیجہ نکالا اور اس کمپیوٹر نے اس کو پروسس کیا اس نتیجے کو کہیں میمری کے اندر سٹور کر لیا یہ کمپیوٹر نے بہت بڑا پھر کچھ اور دیکھا کچھ اور سنا کچھ چکر معلوم ہوا کچھ سون کر معلوم ہوا کوئی اور نتیجہ نکلا اسے وہ پاس میمری کے ساتھ اس کو تیلی کیا اور نتیجہ نکالا اس طرح رفتہ رفتہ ان السماء والبسر والفعادہ کل اولائے کا کانانہ مسئولہ یہ ایکوائرڈ نالج تین چیزوں سے انسان کو حاصل ہو رہا ہے سماعت بسارت اور یہ عقل جو فائدہ اخف کرتی ہے جو اس کو پروسس کرتی ہے اس تمام جو سنس ڈیٹا اس کو مہموحیہ ہوتا ہے سنس آرگنز کے ذریعے سے یہ علم ہے جو پوٹنشلی حضرت آدم کو دے دیا گیا اس کی ایکسفالیشن ہو رہی ہے اب درجہ بدرجہ وہ علم پھیل رہا ہے بڑھ رہا ہے اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہاں سے کہاں پہنچ گیا انسان اس لیس صدی کے اندر علم انسانی میں جو ایکسپلوشن ہوا ہے میں اور آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے اکثر بڑے بڑے جو سائنس دانے انہیں تصور نہیں ہے اس لیے کہ ایک شخص اپنی لائن فیزکس کے بارے میں جانتا ہے کیا کچھ ہو گیا کہاں فیزکس کی بھی کسی شاک کے بارے میں جانتا ہے باقی دوسری جو لائنز کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں ہے سپیسیلائیزیشن کا دور ہے لہٰذا جو ایکسپلوشن کہا جہاں دھماتا ہوا ہے علم کا اس کا کوئی ادازہ نہیں ہے اور کس تیزی کے ساتھ وہ چیز آگے بڑھ رہی ہے کس تیزی کے ساتھ ایک چیز آج جو ایجاد ہوئی چند دنوں کے اندر اندر اس کے بعد اس کا نیا کوئی ورشن آ جاتا ہے اور یہ چیز جو افسولیٹ ہو جاتی ہے کومنیکیشن کے اندر جو انقلاب عظیم برپا ہوا ہے تو آپ کے سمجھ یہ کہ اقبال نے جو شیر کبھی کہا تھا کہ عرودِ آدمِ خاقی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ چوٹا ہوا تارا مہے قابل نہ بن جائے اور یہ مہے قامل بنے گا کب جب دجال کی شکل اختیار کرے گا دجال کون ہوگا جو ان تمام قوائے طبیعہ کے اوپر تامو پا لے گا جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا رزق کے تمام خزانے اپنے ہاتھ میں ملے گا جو اس کے اوپر ایمان لائے گا اسی کو ملے گا کسی اور کو نہیں ملے گا اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا یہ ساری چیزیں جو حدیث میں دجال کے بارے میں آئی ہیں وہی اسی علمِ آدم acquired knowledge کے اس حد کو پہنچ جانا کہ وہ total mysteries نیچر کی جو ہے وہ اس پر انکشف ہو جائے اور ان قوائے طبیعہ کو حالس کر لے قابل میں لے آئے اور انہیں استعمال کرے کبھی جب ہمارے کسی بہت دو سو تین سو تین سو بھی کوئی پیڑی میں کوئی ہمارے جدے امجد ہوگی جنہوں نے کوئی چٹان دیکھی کہ گری پتھر پر پتھر ٹکرایا تو آگ اس میں سے شولہ نکلا اس کا یہ مشاہدہ کافی ہوگی ہے آگ پیدا کرنے کے لئے پتھروں کو ٹکراو آگ پیدا کر لے یہ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد تھی آگ انرجی اب وہ انرجی کہاں سے کہاں پہنچی وہ آگ میں باپ کی شکل اختیار کی پھر اب نے بجدی ایجاد کی اور کب کیا ہے ایٹمیک انرجی ہے اور نہ بلوں کیا کیا ہے اللہ ہوا آدم ان تمام چیزوں کا تعلق خلافتِ ارضی کے ساتھ لہذا فرشتوں کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آدم کو علم بھی لیا جا رہا ہے صرف اختیار ہی نہیں دیا جا رہا انہوں دیا جا رہا ہے وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْوَائَكُن لَّهَا سُنْ مَعْرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ پھر ان تمام شیعہ کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے فَقَالَا مَبِئُنِ بِأَسْوَائِهَا اُنَائِ اب فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَعْلَمْتَنَا انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے ہر نقص سے ہر عیب سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے مبرہ ہے منزہ ہے آلہ ہے عرفہ ہے لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعْلَمْتَنَا ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوار اس کو یہ تو نے ہمیں سکھا دیا ہے اس کی تعبیر یہی بہتر معلوم ہوتی ہے کہ بلائقہ کی حیثیدر حقیقت اس قائناتی جو حکومت ہے اللہ کی آفاقی حکومت اس کے قارندوں کی ہے یا اس کے سیویل سرونٹس ہیں تو ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے مطابع مطالق علم دیا گیا ہے علم جامع نہیں تمام چیزوں کا علم یہ معلوم کرنے کی استعداد ان کے پاس نہیں ہے کوئی فرشتہ فرش کیجئے بارش کے اوپر وہ معمور ہے کوئی پہاڑوں پر معمور ہے جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب تائف میں خضور پر پتھراؤ ہوا ہے تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ میں ملک الجبال ہوں اللہ نے مجھے پہاڑوں پر معمور کیا ہوا ہے آپ اگر فرمائے تو جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے یہ جو تائف جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے ان کو آپ اس میں ٹکرا دو کہ یہ پس کر اور سرما بن جائے آپ نے فرمایا نہیں کیا جب اللہ تعالی ان کی اگلی نسلوں کو ہدای دے تو فرشتے ہیں کوئی پہاڑوں پر معمور ہے کوئی کسی خدمت پر معمور ہے ان کو ان دیا گیا ہے صرف ان ہی کی اپنی جو بھی فرائض منصبی ہیں ان کے شعبے سے متعلق کل نہیں جامعیت جو ہے ان کی وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹنشلی دے دی گئی اور جو اب بڑھتے بڑھتے ایک بہت کراور درخت بن چکا ہے سبحانکہ لا علم لنا اللہ با علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم یقیناً آدھ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامل ہے اور جس کے اوپر حکمت بھی جس کی حکمت بھی قابل ہے باقی تو ہر مخلوق میں زہرے کا علم ناقش رہے گا العلیم کل علم کا جاننے والا تو تو ہی ہے الحکیم کل حکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے اللہ نے فرمایا کہ آدم ان کو بتاؤ ان کے نام فَلَمَّا أَمَّاهُمْ بِأَسْمَاهِمْ تو جب انہوں نے بتا دیئے ان کو فرشتوں کو ان کے نام قَالَ عَلَمَ قُلَّكُ مِنِّي عَلَبُ غَيْمُ سَبَعَوَاتِ وَاللَّرْ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام غائب چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے بھی اوجل ہے میں حسے کا جاننے والا ہوں اور میں جانتا ہوں جو کوئی تم ظاہر کر رہے تھے جو کوئی تم چھپا رہے تھے چھپانے میں محسوس ہوتا ہے کیونکہ خواہش یہ تھی کہ خلافت ہمیں ملے ہم خدامِ عدب ہیں ہر وقت تصمیح و تحمید و تقدیس میں مصروف ہیں جو حکم ملتا ہے بجال آتے ہیں تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں ملے یہاں صرف یہ اور بتا دوں کہ یہ چونکہ اب ایک تیسری مخلوق کا ذکر بھی بعد میں آئے گا تین صاحبِ تشخص مخلوقات ہیں اللہ کی صاحبِ تشخص صاحبِ شعور جن میں میں کا شعور ہے آنا میں ایک ملائکہ ہے ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے ایک انسان ہے جن کی تخلیق دارے سے ہوئی ہے ایک جنات ہے جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے باقی ہیوانات ہیں ان میں شعور تو ہے خود شعور ہی نہیں ہے سلف کانشسنس this is the world of difference between consciousness and self consciousness انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہے میں دیکھ رہا ہوں کتہ باللہ دیکھتا ہے اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں دیکھنے کا ایک نتیجہ ہے جو نکل آتا ہے لیکن میں کا موجود نہیں ہے یہ آنا سلف ایگو یہ انسان میں ہے جنات میں ہے شعور میں اور فرشتوں میں ہے ایک نوری مخلوق ایک ناری مخلوق ایک زمین کے اس کرسٹ میں یہ جو مٹی اور گارے مٹی اور پانی کا جو ملغوبہ ہے گارے کی شکل میں اس سے بنا ہے اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو جب جاؤ آدم کے ساتھ میں فسجدو ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی کیا یہ صرف تعظیماً تھا اور تعظیماً اگر تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم تھی یا کسی اور شہ کی تعظیم تھی مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ واضح کی گئی ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُ لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کرلوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے اس کے اندر جو ڈیوائن الیمنٹ ہے جو ڈیوائن سپارک ہے جو روحِ ربانی ہے میری روح اس کی ہے اور نمبر دو اس کی حکمت کیا ہے غلط کیا ہے غرض و غائط کیا ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا اس کائنات کی اس حکومت کے قادم دے تو وہ ہیں خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو جب تک یہ ساری سمن سرویس اس کے تابع نہ ہو خلافت کیسے کرے گا دیکھئے میں جانا چاہتا ہوں چوری کرنے کے لئے جانا چاہتا ہوں راستے میں کتنے فیکٹرز ہوں گے کتنے فیزیکل فینومنہ ہوں گے میں چلنا چاہتا ہوں میں زمین کو دھکیلتا ہوں زمین مجھے دھکیلتی ہے زمین مجھے نہ دھکیلے تو میں کیسے چلوں گا یہ پوری کائنات جو ہے یہ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں ہم کوئی فیل کرتے ہیں تو اس فیل کے پورے ہونے میں اس کے ظہور میں نہ بھلو کون کون سے ایلیمنٹس ہیں کون کون سی فورسز اف تی نیچر ہیں جو ہمارے ساتھ معافقت کرتی ہے تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں اور ان سب پر فرشتے معبور ہیں ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے اگر وہ تعدے نہ ہوں تو خلافت کی کوبانی میں خلافت دی گئی ہے یہ ادھر جانا چاہتا ہے جانے دو یہ نماز کے لئے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو یہ چوری کے لئے نکلا ہے نکل لے دو اس لئے کہ اس کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کے اختیار کے استعمال میں یہ تمام جو قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ معافقت کرتی ہیں تب اس کا کوئی ارادہ وہ اچھا ہو یا برا وہ پایا تکبیر کو پہنچ سکتا ہے یہ گویا کہ سبارڈینیشن اس کے لئے سمبل کہ تمام فلشتوں کو جھکا دیا گیا البتہ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے مغالطہ یہ پیدا ہوتا کہ شاید وہ بھی فلشتوں تھا اس لئے کہ حکم تو فلشتوں کو دیا گیا تھا پھر نوٹ کیجئے اس سے پہلے بہت پہلے سورہ کحف نازل ہو چکی ہے اور سورہ کحف میں فرما دیا گیا ہے کان من الجن ففسقان عبد ربی وہ جن تھا پس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے فرشتے کی شان یہ نہیں ہے وہ اللہ کی کسی حکم کی سرکابی نہیں کرتا لَا يَاسُونَ اللَّهَ بَا عَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ وہ اللہ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجاناتے ہیں یہ جنات کے اندر اختیار تھا جیسے اختیار انسانوں کو بھی آگیا ہے جنات میں نیک بھی ہے بند بھی ہے عالی بھی ہے عدرہ بھی ہے جیسے انسانوں میں لیکن یہ عزازیل جو جن تھا علم اور عبادت دولوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا اور یہ فرشتوں کا یوں سمجھئے کہ ہم نشین فرشتوں کے ساتھ اس طور سے شامل ہوں جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں زہد میں عبادت میں نیکی میں ترقی کریں تو ان کا ملع آلہ کے ساتھ عالم ارواح کے ساتھ عالم ملائکہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے اسی طریقے سے جو عزازیل تھا جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی عبادت پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آمی تھا اس لیے معلم الملائکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا اس کو اپنی زوم تھا یہ بات جیسا کہ میں نے عرض کیا سات مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے قصہ ابلیس و آدم کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو سب جھگ گئے ابلیس نے سجدہ سے انکار کرنی سات مرتبہ یہ سات نیو مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے ترتیبِ نزولی میں ساتنی مرتبہ آ رہا ہے یہ آدم و ابلیس کا قصہ اس سے آگے سورہ عراف میں آئے گا پھر سورہ حجر میں آئے گا سورہ بن اسرائیل میں آئے گا سورہ کحف میں آئے گا سورہ تاہہ میں آئے گا سورہ سادھ میں آئے گا چھے مرتبہ بکی قرآن میں ایک مرتبہ آئے گا تو یہاں اشارہ نہیں کیا اس لئے مغالقہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ سورہ کحف میں آئے گا بتا چکا ہوں کہانہ من الجن نے ففسق آئے گا بن ربی اس نے اپنے رب کے حکم سے سرطابی کی نام اس کا عزازیل تھا ابلیس اس کا صفاتی نام ہے اب اس لئے کہ اب لس ابلیسوں کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا یہ اللہ کی رحمت سے بلکل مایوس ہے اور مایوس جو ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے اب میرا تو چھٹکارہ نہیں ہے جتنوں کو برباد کر سکوں کرو میری تو آقمت خراب ہو چکی ہے جتنوں کو اپنے ساتھ ہم تو دوبے ہیں صلی اللہ تم کو ملے دوبیں گے اب وہ شیطان اس معنی میں کہ انسان کی عدالت اس کی گھٹی میں پڑ گئی اس نے اللہ سے خیزت ملی کہ مجھے محلت دے دے یوم یبعصون قیامت تک کے دن کے لئے تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حق دار نہ تھا مستحق نہ تھا جو اسے دیا گیا آنا خیر منہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نارن وخلقتہو من تین تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے گارش سے بنایا لیکن یہ تکبر ہے در حقیقت جس نے اسے راندے درگاہے حق کر دیا وَسْتَلَّا لِلْمَلَائِكَةِ اس جدولِ آدَمَ فَسَجَدْوِ اللَّهِ اَبَا وَاسْتَكْبَرَا ابا اس نے انکار کیا وَاسْتَكْبَرَا اور تکبر کیا استقبار کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَانَ عربی زمان میں دو طرح کا ہوتا ہے تامہ ناقصہ ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو گیا اب اپنے اس استقبار اور انکار کی وجہ سے قَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ کافروں میں سے ہو گیا ایک قَانَ تامہ ہوتا تھا ہی کافروں میں سے یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی اب ظاہر وہ میں یہ معاملہ ہوتا ہے کسی شخص کی بدلیت ہی اس کے اوپر پردے پڑے رہتے ہیں نیکی کے زہد کے کسی خاص وقت میں آ کر وہ ننگا ہو جاتا ہے اور جو اس کے اندر تھا اصل اس کی حقیقت وہ سامنے آجا ہے اس کا امکان ہے تو دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں وَقِلْ لَا يَا عَدَمُ اسْكُلًا تَرَضَوْ جُكَ الْجَنَّةِ اور ہم نے کہا کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اب یہ جنت کونسی ہے اکثر حضرات کے نام کر کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان ہی میں تھی آسمان ہی میں حضرت آدم کی تخریخ ہوئی البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ ایک وہ جنت الفردوس جو ہے جس میں جانے کے بعد پھر واپس نکلنے کا کوئی امکان نہیں یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں کے آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے اس میں داخل ہونے والے کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ایک رائے یہ بھی ہے میرا مجھان اس رائے کی طرف ہے تخریق آدم اسی زمین پر ہوئی ہے وہ جن مراحل سے مدنی ہے تخریق وہ ایک علیہ در مسئلہ ہے مائلہ جی اور وحی دونوں اس پر متفقے ہیں کہ مٹی سے کرسٹ آف دی ارث سے انسان بنا ہے اس پر اتفاق ہے قرآن کا بھی اور مائلہ جی کا بھی جدید علم الحیوانات کا بھی علم الحیات کا سٹیجز کیا ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے وہ اس وقت کا بحث لیں یہی کسی اونچے مقام پر کوئی سرسبز و شاداب علاقہ تھا جہاں حضرت آدم کو رکھا گیا جہاں ہر طرح کے میوے تھے ہر شئے نہ اس میں بھوک لگے گی نہ دھوک تمہیں ستائے گے ہر طرح کی چیز تمہیں فراہم ہے وہاں رکھے گئے ہیں صرف ایک ڈیمانسٹریشن کے لیے کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان میرا دشمن ہے وہ مجھے ورغل آئے گا ترہ ترہ سے میرے اندر مصفصہ اندازی کرے گا میرے اور میری اولاد کے صرف ایک ڈیمانسٹریشن اس کی مثال یوں سمجھئے کہ سیلیکشن تو ہو گیا سی ایس پی گریڈ میں کوئی شخص آ گیا ہے لیکن اب وہ سیوین سرونس اکیڈمی میں رکھا جا رہا ہے تو یہ کوئی اکیڈمی ہو سکتا ہے اس زمین پر وہ صرف بتانا یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے کہ اس میں جو ایک لفظ حبوت کا آ رہا ہے وہ حبوت صرف ایک ہی معنی میں نہیں ہوتا دوسری معنی میں بھی ہے اللہ عالم یہ چیزیں پھر متشابہات میں رہیں گی اس لیے ان کے بارے میں کوئی ایک رائے دوسری رائے اس کے لیے ذہن سے عقل سے بات کر کے ایک یا دوسری رائے اختیار کر سکتے ہیں اور ہم نے کہا کہ رہو اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی باغ میں اس باغ میں الجنہ اس باغ میں مولا کے اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ اس درخت کا نام نہیں دیا گیا اشارہ اس درخت کے قریب من جانا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تم حد سے گذرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اب اس کی بھی حکمت سمجھئے کہ چونکہ ڈیمانسٹریشن کرانی ہے کہ تمہیں کسی چیز سے ہزار چیزیں مباہ ہیں دنیا میں چند چیزیں پینے کی حرام ہیں اب تم اگر ہن ہزار مباہ چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیز کو پیتے ہو تو یہ تمہارا اختیار ہوا جبکہ اللہ تعالیٰ نے مباہات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے جس سے چاہو تند رشتے ہیں جو بیان کر دیئے گئے یہ حرام ہیں محرامات ہیں اب ادیاء ہیں ان سے تو شادی نہیں ہو سکتی باقی کسی مسلمان عورت سے دنیا کی کسی گونے میں وہ شادی کر سکتے کرو کے آپشنز آپ کے لئے خالی کھلے ہیں لیکن پھر بھی انسان شادی نہ کرے زنا کرے یہ گویا کہ اس کی اپنی خباست نفس ہے ایک نہیں دو دو تین تین چار چار پر شادی کرو اجازت ہے تمہیں تو اس اعتبار سے مباہات اب یہ پورا بات تمہارے لئے مباہ ہے بس ایک درخت ہے اس کے پاس میں جانا اور درخت کا نام دینے کی کوئی ضرورت نہیں تو آزمائش تھی نہیں صرف ایک آزمائش اور اس کی دیمانسٹریشن فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں اب وہ کس کس طریقے سے پھسلایا یہ بھی جیسا کہ میں نے اس کی اچھے مرتبہ چونکہ یہ قصہ آ چکا ہے اس کی آپ کو سورہ تاہا میں تفصیل ملے گی کس کس طریقے سے پھسلایا اور اس بات کے لئے تیار کیا فَأَخْرَيَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ تو نِكَلْ وَانِيَا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں کہ وہ تھے وہ کیفیت کے نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی محنت ہے اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے تمام ظہوریات فراہم ہیں اور خاص کوئی خلع جنت ہے جس کا کے لباس بھی عطا کیا گیا ہے لیکن ان کیفیات سے اب نکال کر اب جسے آپ کہیں گے بیٹر فیٹس آف نائف اچھا اب جاؤ یہ دیمانسٹریشن کرنی تھی ہو گئی شیطان تمہارا دشمن ہے تمہارا تمہاری نسل کا شیطان العین اور وہ تمہیں فسلائے گا جیسے آج فسلائے گا تم آگاہ رہنا اس کی شرارتوں سے یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اسے اپنا دشمن ہی سمجھو لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اسے دوست بنا لیں اس کے انجنٹ بن جائے اس کے کارندے بن جائے یہ ان کا چوائس ہے جس کی صدا ہونے ملے گی فَأَخْرَجَهُمَا بِمَّا كَانَا فِيهِ وَقِلْنَا بِتُو بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ الْعَدُوْ اور ہم نے کہا اترو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اب یہ چونکہ جمع کا سیزہ آیا ہے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ذریعت آدم کی ہے ایک اور دشمنی بھی ہے جو انسان میں مرد اور عورت کے بابین ہے عورت بھی پس لاتی ہے غلط راستے پر ڈالتی ہے مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں عورتیں مردوں کو گمراہ کرتے ہیں قرآن مجید میں کہا گیا اہل ایمان چوکنے رہو چوکس رہو تمہاری بیوی اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں مچ کرو کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے تمہیں ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہو بیوی رکاوٹ بن گئی بیوی کو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں شہر رکاوٹ بن گیا تو یہ محبت نہیں ہے یہ عداوت ہے اس حوالے سے اور تمہاری بزنیم میں مستقر ہے جائے قیام ہے اور مطاع ہے ضرورت کی چیزیں ہیں ہم نے فرام کر دی ہیں الہ حین لیکن ایک وقت معین تک کے لیے یہ عبد ہی نہیں ہے ایک وقت آئے گا یہ بیساتھ ہم لپیٹ دیں گے جس دن کہ ہم تمام فضاؤں کو تمام خلاوں کو تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا تو تمام رپیٹ لیا جاتا ہے ایک وقت آئے گا یہ تخلیق الہ عجل مسمع ہے الہ حین ہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ تو سیکھ لیے حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات تو اللہ نے ان کی توبہ قمول کر لیے اب اس کی مضاحت سور عراف میں یہ تو چونکہ پس منظر میں وہ دو تحائی قرآن موجود ہیں اس کی مضاحت کیا ہے کہ حضرت آدم میں سخت پشیبانی پیدا ہوئی ہے میں نے کیا کیا مجھ سے خطا سردد ہو گئے اللہ کے حکم کی میں نے خلاف عرزی کی لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہیں اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ انہیں خود تلقین فرما دی یہ اللہ کی شاد رحیمی ہے اصل سے جو ہے وہ انسان کی اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے یہ اصل توبہ ہے اللہ و اقبال میں جو بڑی اپنی آغازیں ان فوانش شباب میں جو اشعار کہے تھے ان میں سے ایک شعر کو سنکر پھڑک اٹھے تھے اس وقت کی اساتذہ بھی موطی سمجھ کے شان کریمی نے چل لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو شرمندگی سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے اس نے انہیں موطی کی طرح چل لیا موطی سمجھ کے شان کریمی نے چل لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے ان پر پچتاوا ہوا ندامت ہوئی اللہ نے انہیں الفاظ وہ الفاظ کیا تھے وہ سورہ عراف میں ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَغَيْكُنَا لَمْنِ الْخَاسْرِ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تُو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمالا تو ہم تو خسارہ والوں میں ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں یہی پر فوری تقابل موجود ہے غلطی عبلیس سے بھی ہوئی حکم سے سرطابی ہوئی لیکن اس پر ندامت نہیں ہوئی تکبر کے منا پر اور اکڑ گیا غلطی آدم سے بھی ہوئی نافرمانی ہوئی لیکن اس پر پشے مان ہوئے اور توبہ کی وہ شیطنت ہے یہ آدمیت ہے ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے حضور کے ایک حدیث ہے آدم کے تمام علا تمام انسان خطاکار ہیں ان خطاکاروں میں بہتر وہ ہیں اچھے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں تو یہاں حضرت آدم سے غلطی ہوئی من توبہ کی پشے مانی ہوئی ندامت ہوئی اس نے کی اور اس پر جمع بیار اسرار کیا فَتَلَقَ عَدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَتْ تَوَّابُ الرَّحِيمِ یقیناً وہی تو ہے بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا یہ نوٹ کیجئے گا توبہ کا نفس دونوں طرف سے آتا ہے بندہ بھی توب وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ تَوَّابُونَ توب بندے بھی ہو گئے توب اللہ بھی ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے بندے نے خطا کی اور دور ہو گیا اللہ سے اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اس سے پھیہ دی بندے نے توبہ کی اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا توبہ کے معنی پلٹنا بندہ معاصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف بندگی کی طرف اطاعت کی طرف پلٹایا اللہ نے جو اپنی نظر رحمت پھیل لی تھی اللہ نے پھر وہی اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرمالی جس کے لئے حدیث میں الفاغ آتے ہیں تم اگر میری طرف مالش بھر آوگے میں ہاتھ بھر آوگا تم اگر چل کر آوگے میں دور کر آوگا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ نکلائیں کسے رہنے میں منزل ہی نہیں وہ تو توباب ہے بس فرق یہ ہے کہ تابہ بندے کے لئے ہوگا تو الہ ہوگا تابہ الہ انی تم تو الیک اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا تابہ علیہ وہ علا ہوگا اس پر توبہ کی یعنی اللہ کی بلند شان ہے تو انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے اللہ کی شان کیا ہے وہ توبہ کرتا ہے تو بندے پر علا فتابہ علیہ انہو ہوتو تواب الرحیم قل نحبتو منہا جميعا ہم نے کہہ دیا اتر جائے اس سے تم سب کے سب فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَن اب یہاں نفضہ آیا احبتو یہاں بھی پہلے بھی آیا ہے جو حضرات کے سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی ہے اور جنت بھی وہ آسمان میں ہے جہاں رکھے گئے تھے آزمائے شیعہ ٹریننگ یا دیمانسٹریشن والی جنت وہ یہاں حبود کا ترجمہ کریں گے کہ آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا جو لوگ سمجھتے ہیں یہی کسی بلد مقام پر تھے وہ کہتے ہیں کہ نیچے اترو کسی بڑی اونچی سطح مرتفع پر اگر کوئی جگہ تھی تو اب نیچے اترو اور جاؤ اب تمہیں زمین میں حل چلانا پڑے گا اب روٹی حاصل کرنے کے لیے یہ جو نعمتوں کے دسترخان یہاں بچھے ہوئے تھے یہ اب تمہارے لیے نہیں ہے اس کے لیے اس معانی مثلس کا استعمال وہ آ جائے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر کہ اس معانی میں بھی سورہ بقرہ کے ساتھ کے رکوبے یہ لنز استعمال ہوا ہے تو امکان اس کا بھی ہے بس اس سے آگے ادھر یا ادھر کے زیادہ بحث کرنے کا یہ موقع دورہ چردو میں قرآن میں نہیں ہے تو جب بھی آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ خزن سے دوچار ہوگی یہ ہے علم انسانی کا دوسرا گوشہ the real knowledge اس چوتھے رکوب کی جو کا جو حسن ہے اسے دیکھئے شروع میں ایک قائد knowledge کا ذکر ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کی ذات میں رکھ دیا گیا اور جو انسان نے پھر اپنی محنت سے انہا سما والبسرہ والفوادم اس کے ذریعے سے آگے بہایا یہ علم ہے چل رہا ہے آج مغربی اقوام ہم سے بہت آگے ہیں کبھی ایک زمانے میں مسلمان آگے نکل گئے تھے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں عروض تو انہی کو ہوگا تو ان چیزوں میں سب سے زیادہ جس کی آگے ہی حاصل ہوگی البتہ ایک علم وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے یہ given ہے reveal knowledge ہے یہ وحی ہے تمہارے مقام خلافت کا تقاضہ یہ ہے جو احکام ہمارے آئے جو ہدایات ہم بھیجیں ان کو تو پوری پوری طریقے سے اس کی پیروی کرو جو کوئی بھی میری ہدایت کے پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ عَجَازَنُونَ وَلَّذِيرَ کَفْرُ اور جو ناشکری کریں گے کفر کریں گے انکار کریں گے وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو وہ جہنمی ہوں گے آگ والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ ہے گویا کہ چارٹر اس نوع انسانی کو جو ابدی چارٹر اللہ نے دیا ہے جبکہ زمین کا چارٹر دے دیا گیا خلیفہ کی حیثیت یہاں یہ چار رکوع جو ہے سورہ بقرہ کے جو میں نے ارس کیا تھا قرآن کی دعوت قرآن کا بنیادی فلسفہ اس پر یہ جامع اور یہ مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ اب یہاں